بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو سیری سکسٹی میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ محمد زہرہ نادر سوگ میں موجود ہوں بندہ روڈ پہ آپ میری بچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام کافی تیزی سے جاری ہے بی آرٹی کی جو منصوبہ ہے بی آرٹی کا اس کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے کراچی میں ریڈ لائن سرویس کا بھی جو انا آغاز زلد ہی ہونے والا ہے اور گرین لائن کی بھی جو سرویس ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے یہاں پر اچھا اس سے کام کے لیے بندہ روڈ پہ کچھ بہت گھنے پرانے درخت تھے جن کو اس کام کے لیے اس کے منصوبے کے لیے جو انا وہ کاٹ دیا گیا تھا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انا بہت غلط بات ہے گرین لی کراچی میں ویسے ہی بہت کم ہے اوپر سے جو گرین لی ہے اس کو بھی اگر اس طرح کاٹ دیں گے اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو ریسٹور نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ بری بات ہے لوگوں نے کافی جو انا اس میں نیگیٹیو جو انا ویوز اپنے دکھائے کہ درخت کاٹ دیے لوگوں کو چھاؤں فرام کرتے ہیں جو کہ اتنے پرانے جن کو جن درختوں کو اتنا بڑا ہونے میں سالوں لگ گئے ہیں وہ درخت انہوں نے دو منٹ میں کاٹ کر پھیک دیے تو ناظرین ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو دکھاؤں گے آگے ویڈیو میں کہ جو بھی درخت جس سے بندر روڈ پر کاٹے گئے ہیں بی آٹی کے منصوبے کے لیے وہ درخت بقاعدہ طور پر دوبارہ سے ریسٹور کیے جائیں گے یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں NLC والے جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے ہمیں خود بتایا کہ ان درختوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے تاکہ انہیں کہیں اور ریسٹور کیا جائے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر وہ آگے اور مزید جو انا وہ بڑے ہوتے رہے اور کراچی میں گرینری ختم نہ ہو تو یہ کہیں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے پھیک دیا گیا بی آٹی کا منصوبہ بھی عوام کی فیسلیٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے عوام کی آسانی کے لیے بنایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سب ہی نے دیکھا کہ گرین لائن سرویس بننے کے بعد عوام کو کافی ریلیف فراہم کیا ہے حکومت کے گرین لائن سرویس سے جس میں آپ اچھی طرح سے لوگ سفر کر پا رہے ہیں ھٹارہ بسیدو چنچیوں میں سفر نہیں کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح کی جو پوری سرویس اگر بی آٹی کی پوری کراچی میں جو انا آم ہو جائے گی تو کراچی کی شہریوں کے لیے بہت زیادہ جو انا وہ آسان ہو جائے گا سفر آپ کو مازی دکھاؤں گے آگے کہ جتنی بھی درخت ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو انا وہ پروٹیکٹ کیا واہے ان کی جڑوں کو پروٹیکٹ کیا واہے تاکہ وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو سکے موٹا کتنا پورانا قدیم درخت یہ لگ رہا ہے اس کو دیکھیں کاٹا اور اس کو باقاعدہ طور پر جو انا یہاں پر پروٹیکٹ کیا گیا ہے اس کی جڑوں کو سیف کیا ہوا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے ریسٹور کیا جا سکے اسی طرح کا ایک درخت طور ہے آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی دیبات سینٹر پر ایک اور درخت ہے جو کہ کارٹ دیا گیا ہے لیکن اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پر دوبارہ سے ریسٹور کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ طور پر بڑی تمیز سے اس کو درخت کو پروٹیکٹ کیا واہے اس کی جڑوں کو سیف کیا واہے تاکہ یہ دوبارہ ریسٹور ہو سکے ناظرین ہمارے پہلے جو انا لوگوں میں اور حکومت میں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی پہلے اگر کسی منصوبے کیلئے کسی وجہ سے درخت کو کاٹا جاتا تھا تو وہ ریسٹور نہیں کیے جاتے تھے ان کو کسی فرنیچر کیا لکڑ کے کام میں یوز کر لیا جاتا تھا لیکن آبی آج کل کے محول کے حساب سے بہت ضروری ہے یہ درخت پیڑ ہماری آلودگی کو کم کرتے ہیں ہماری پولیوشن کو کم کرتے ہیں جس طرح کا محول ہو رہا ہے جتنی بیماریاں اس ماشرے میں پھیل رہی ہیں جتنی آلودگی اس ماشرے میں پھیل رہی ہے تو یہ درخت ایک بہت بڑا سہارا ہے ہمارے زندگی کے لئے ان کو کٹ کے یوز نہیں کرنا چاہیے ان کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے گرینری کو اور بڑھانا چاہیے ناظرین آپ کو میں مزید دکھاؤں گی اسی روڈ پہ آگے کافی پیڑ ہیں جو بی آٹی کے منصوبے کے لئے کاٹے گئے ہیں اور ان تقریباً سارے ہی پیڑوں کو اسی طرح سے پروٹیک کیا ہوئے ہیں آئے چلیں میں آپ کو مزید دکھاتی ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ سکتے کار درخت ہے بھی کافی پرانا درخت ہے اور اس کو بھی آپ دیکھیں کہ بہت اچھے طریقے سے پروٹیک کیا ہوا ہے یہاں کافی کا اللہ علیہ دال jars بہت ہے کہ ہوں اس بدا کرنے کی پروٹیک کیا ش teamwork آ میں پروٹیک سے پروٹیک کیا گیا ہے epid хозяara ریسٹور کرنے کے لیے ناظرین جن لوگوں نے جو یہ کام کر رہے ہیں جو بھی ادارے اس پروجیک کو بنا رہے ہیں اس پروجیک کو بنانے میں مدد کر رہے ہیں ان اداروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جتنے بھی درخت کاٹے جا رہے ہیں بی آٹی کے منصوبے کے لیے وہ ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو دوبارہ سے ریسٹور کریں گے تو عوام جو ہے نا بہت زیادہ اس کو نیگیٹیو ویڈیو اور ہماری جو ہے وہ سوچل میڈیا بے بی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو نیگیٹیو ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ درخت کار دیے درخت کار دیے گرین ڈیو ویسی کم ہے گرین ڈی کو بڑھانے کے بجائے اس کو اور کم کر رہے ہیں درخت کو ریسٹور رہی کر دے تو میری ایک گزارش ہے عوام سے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر آپ پہلا نظر سے دیکھ رہے ہیں پہلی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کیا گیا ہے خار دیے گئے درخت تو لیکن اس کے پیچھے اس کا دوسرا پہلو بھی جاننے کی کوشش کریں ایسی کہ چیز کو نیگیٹیو بھی نہ لے گے جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کے لائن سے درخت آ رہے ہیں سیم وی میں جو لائن سے درخت آ رہے ہیں ان کو نہیں کٹا گیا لیکن جو آؤٹ آف وی تھے جو آؤٹ آف لائن تھے درخت ان کو کٹا گیا ہے کیونکہ وہ بی آرٹی کے منصوبے میں جو ہے نا وہ دخل اندازی کر رہے تھے منصوبے کے بیچ میں آ رہے تھے اس لیے ذرخت کو کٹنا ضروری تھا لیکن ذرخت کو کٹا ہے لیکن اس کو ضائع نہیں کیا بقاعدہ اس کو دوبارہ سے کہیں اور کسی جگہ پر ری سٹور کریں گے تو ناظرین بی آرٹی کا منصوبہ بھی اگر یہاں پر بن رہا ہے تو وہ عوام کی فیسلیٹی کے لیے بن رہا ہے عوام کی سہولت کے لیے بن رہا ہے جس سے حکومت فائدہ نہیں اٹھائے گی جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے حکومت کے ایمپلوئیز ہیں گورنمنٹ کے ایمپلوئیز ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو عام عوام ہیں جو گھر سے کمانے کے لیے روزگار کے لیے پڑھنے کے لیے لوگ گھر سے نکلتے ہیں ٹرانسپورٹ کا وہی لوگ یوز کرتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جاری ہے کہ اس طرح ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو جو پہلو دکھا رہی ہیں وہ پوزیٹیف پہلو ہے کہ اگر یہاں پر پہلا پوزیٹیف پہلو یہ ہے کہ بی آٹی کے سروس کو بڑھایا جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ درختوں کو دوبارہ ریسٹور کے جارہا ہے تو یہ بہت ہاں سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے ناظرینہ جسے کے دے سکتے ہیں کہ میرے پیچھے این جے بی گورنمنٹ سکول ہے اسی جگہ کی اسی سکول کے آگے کی ایک پوز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بی آٹی کے منصوبے کے لیے جو گھنے پرانے قدیم درخت ہیں ان کو کاٹ دیا گیا ہے اور وہ درخت جو ہے نا اس وقت اس سکول کے آگے کٹے ہوئے پڑے تھے جو کہ اب یہاں سے ہٹا دیئے گئے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں کہ مزید مہا پر اس وقت پائٹس بغیرہ رکھیوں میں ہیں جہاں پہ جو نہیں بی آٹی کا منصوبے کا کام چل رہا ہے درختوں کا ہم لوگ ہم لوگ نے جب ریسرچ کری یہاں پہ پوچھت آج کری جو کام یہاں پر ڈوک کر رہے ہیں نلسی والے جو کام کر رہے ہیں بی آٹی کے منصوبے کے لیے ہن سے ہم نے بتایا ہے کہ آپ خود دیکھ سکتی ہیں جا کے ہر پیڑ کو سکیور کیا ہوا ہے کہیں اور ریسٹور کرنے کے لیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ درختوں کو کھاڑ کے جو ہے نا وہ یہاں سے گرینری ختم کی جاری ہے اگر درخت یہاں سے ہٹائے گئے ہیں تو وہ بی آٹی کے منصوبے کے لیے ہٹائے گئے ہیں اور بی آٹی کا منصوبہ بھی عوان کی سہولت کے لیے بنایا جا رہا ہے اور بندر روڈ پہ یہ بھی کہا گیا بندر روڈ پہ جتنے بھی درخت موجود ہیں پرانے وہ سارے کار دیے گئے تو جی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں کہ کافی سارے درخت ابھی بھی موجود ہیں اس روڈ پر جو سیم وے میں سیم لائن میں لگے ہوئے ہیں جن کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس فوٹ پاتھ کے آؤس سائیڈ پر درخت تھے ان کو کٹا گیا ہے تاکہ بی آٹی کا منصوبہ وہاں پر بن رہا ہے اس وجہ سے وہ بھی کٹ کے میں نے آپ کو دکھایا ویڈیو میں کہ وہ باقاعدہ طور پر سیکیور کیے گئے ہیں ریسٹور کرنے کے لیے تو یہ صرف کہیں کہ سنائی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ نیگٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں غلط دکھا رہے ہوتے ہیں غلط بتا رہے ہوتے ہیں جس سے عوام کی دل میں بھی دماغ میں بھی نیگٹیوٹی کریئٹ ہوتی ہے تو دونوں ہی چیزیں عوام کی سہولت کے لیے کی جا رہی ہیں اگر بی آٹی بن رہی ہے تو وہ بھی عوام کی سہولت کے لیے بن رہی ہے اور اگر درخت کاٹ کے دوبارہ سے ریسٹور کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ہی بہت بڑی آسانی ہے ہماری پولیوشن کو کم کرنے کے لیے یہ کام دوبارہ کیا جا رہا ہے تنازین امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمارے عوام کی اویرنیس جو بڑھ رہی ہے محول کو لے کے عوام کو لے کے کراچی کو لے کے پاکستان کو لے کے ہے وہ کلین اور گرین پاکستان بنے گا جو کہا جاتا ہے اب واقعی میں کلین اور گرین پاکستان بنے گا آج کے لیے صرف اتنے ہی اللہ حافظ